بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو اغوانستان کے وکٹ کیپر اور اوپننگ بیٹسمن محمد شہزاد کو نشہ آور دماؤں کی وجہ سے آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2019 کھیلنے پر پابندی لگا دی ہے اور صرف یہی نہیں آئی سی سی نے محمد شہزاد کو ایک سال کے لیے بین الاقوامی کرکٹ سے موطل کر دیا ہے آئی سی سی کے مطابق محمد شہزاد نے اپنا وزن کم کرنے کے لیے ڈرگز کا استعمال کیا جن کی وجہ سے ان پر آئی سی سی کو پہلے ہی شک و شبہ تھا اور اس شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے آئی سی سی نے ان کا ڈوب ٹیسٹ لیا اور ڈوب ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق محمد شہزاد نے اسٹیروائیڈ نامی ڈرگز یوز کی ہیں یہ ڈرگز عموماً وزن کم کرنے کے لیے لی جاتی ہیں اور محمد شہزاد کو دیکھ کر لگتا بھی ہے کہ ان کو اپنا وزن کم کرنا چاہیے تو اس لیے ان کو کوئی لیگل وے اختیار کرنا چاہیے تھا اپنا وزن کم کرنے کے لیے لیکن انہوں نے ایک الیگل وے یوز کیا ڈرگز کو یوز کیا جس کی وجہ سے آئی سی سی نے ان پر ایک سال کی پابندی لگا دی ہے اور اب وہ ورلڈ کپ دوہ دار انیس سے بھی باہر ہو چکے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے افوانستان نے اکرام علی نام کے ایک کرکٹر کو بلایا ہے جو محمد شہزاد کو اس ورلڈ کپ دوہ دار انیس میں ریپلیس کریں گے تو افوانستان کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے کیونکہ محمد شہزاد ایسے بیٹسمن ہیں جو کہ میچ وننگ ثابت ہو سکتے ہیں اور اپنی وہ اگریسیو بیٹنگ سے اپنی ٹیم کو جیت دلا سکتے ہیں اور یہ صرف انہوں نے کہنے کی بات نہیں ہے انہوں نے بہت بار اپنی اس اگریسیو بیٹنگ کی وجہ سے افوانستان کو فتوحات دلوائی ہوئی ہیں تو ہم جو دوسرے کرکیٹرز ہیں جو ورلڈ کپ کھیر رہے ہیں بے شک وہ پاکستان کی ٹیم ہو کوئی بھی ٹیم ہو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئی سی سی کیونکہ بہت سخت ہو چکا ہے آئی سی سی کی پولیسیز اور ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب پلیئرز پر پوری طرح سے 24-7 نظر رکھی جاری ہے تو ایسی چیزوں سے دور رہیں ایک تو آپ موطل ہو جائیں گے دوسرا ٹیم پر بہت برا امپیکٹ پڑے گا اور کنٹری کی عزت بھی آپ مٹی میں ملا دیں گے ویسی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ افغانستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ڈرگز استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں انڈیا میں یا ایشیا میں ڈرگز کا سب سے بڑا سپلائر افغانستان ہے تو اللہ ہم سب کو ایسے کام اسے بچنے کی توفیق دے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ یہی اپ ڈیٹ تھی جو آپ کو دینی تھی یہاں پر میں آپ کو ایک بونس اپ ڈیٹ دے دوں کہ ابھی آج کے دن پاکستان ورسس تری ڈنکا کا میچ ہے بارش کی وجہ سے ڈیلے ہو چکا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک گوڈ نیوز دے دوں کہ فورکاسٹ ریپورٹ کے مطابق بارش ہلکی ہو چکی ہے اور میچ شروع ہونے کے تقریباً نائنٹی پرسنٹ چانسز موجود ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ